بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہماری خوش قسمتی کہ کراچی سے خیبر تک عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شما فروضہ کرنے والے جناب ارحمد سلیم قادری صاحب جناب سید بو علی شاہ صاحب اور جناب چودری فیصل حبیب قان ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ارحمد سلیم قادری صاحب اور جناب سید بو علی شاہ صاحب انجمن طلبہ اسلام کے مرکزی صدر رہے خاک سال بھی انیس سو چراسی اچاسی چھیاسی ستاسی اٹھاسی انانوے اور نوے نوے تک انجمن طلبہ اسلام میں رہا اس لیے میرے جو الفاظ ہیں میری جو گفتگو ہے میرے جو افعال ہیں میرے جو اقوال ہیں اس میں انجمن طلبہ اسلام کا فیضہ جو ہے آج ان حباب کی ملاقات جو تھی وہ لاہور میں دوستوں کے ساتھ تھی تو میں نے مناسب سمجھا کہ تھوڑی سی گفتو جو ہے وہ ہم ریکارڈ کر لیں تاکہ ملک و ملت اس وقت جس طرح کے مسائل سے دوچار ہے اس حوالے سے طلبہ کی رہنمائی کرنے والے میڈرز جو ہیں وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میرا سب سے پہلے پیشن یہ ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے آج کل جو رن اوے میریج بھاگ کر شادی کرنے کا روزان شدید ہوا ہوا ہے ریپ کیسز کی باتیں بہت زیادہ سننے کو مل رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ہمارا اخلاقی طور پر گراوٹ کا شکار معاشرہ نظر آتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب اس حوالے سے کیا قوم کو فضلی طور پر کس طرف جوئے نہ وہ اپنے آپ کو کرنا چاہیے کس طرف ہمیں ڈائیورٹ کرنا چاہیے نوجوان نسل کو بھی جو ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا اور جنا یوٹیوب اور اس کی جوئے نہ سیر بنی ہوئی ہے یا بنا دی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو سعودالہ صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے محبتوں سے نوازا آج لاہور آنا ہوا اور لاہور کا بڑا خوشگوار موسم ہے بارش کی وجہ سے اور اس میں دوستوں سے ملاقات وہ کہتے ہیں کہ خیالِ یار خدا تجھے سلامت رکھے خیالِ یار سے بڑھ کر اور کوئی خیال نہیں تو دوستوں نے ملاقات کا جو احتمام کیا اس کے لیے تمام دوستوں کا مشکور ہوں اور جو بات آپ نے کی سوشل میڈیا کے حوالے سے اور اس کا جو نیگیٹیو یوز ہے لیکن ایک چیز بنائی گئی ہے اس کو نیگیٹیو اور پوزیٹیو دونوں طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے پوزیٹیو میں دیکھیں کہ آج ہمیں بہت کچھ وہاں سے سیکھنے کو ملتا ہے آپ کسی بھی ٹاپک کو سرچ کر سکتے ہیں اس پہ آپ کو ویڈیو پیغام مل سکتے ہیں اس پہ آپ کو ریٹن جو ہے ڈرافٹ مل سکتے ہیں ریسرچ پیپرز مل سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف جو اوورال معاملہ ہے ہمارے معاشرے کا اکثر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سکول سے یا تلیمی اداروں سے یا کالجز یونیورسٹی سے بچوں کو سکھائیں خود ان کی تربیت نہ کریں جبکہ جو تربیتگاہ سب سے پہلے وہ ماں کی گود ہے دیکھیں چھوٹا سے میں اس کو ایسے ایگزیمپل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ بچہ چھوٹا سے ہے ہم اپنے ہاتھ میں اس کو سامنے سکھا ڈالتے ہیں اس کو کہتے ہیں بیٹا تلاش کرو تو جب اس کو اپنی مٹھی کھولتے ہیں تو اس میں وہ نہیں ہوتا یعنی یہ ایک فریب کا ایک قسم ہے کہ اس کے سامنے وہ پریشان ہوتا ہے لیکن وہ میچور نہیں ہوتا اس کا ذہن اتنا کام نہیں کر رہا ہوتا تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جس طرح وہ چیزیں دیکھتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو کردار ہے وہ والدین کو اپنے گھر میں کردار ادا کرنا چاہیے اپنے کردار سے اپنے بچوں کی تربیت کریں اور انہیں سکھائیں کہ بیٹا جھوڑ نہیں بولنا سوشل میڈیا کا اور بجائے انہیں مار پیٹ کے فورس کرنے کے پیار سے خود کر کے میں ناچ گانا کریں گے اور ٹک ٹاکرز بنائیں گے اور وہاں پر ویڈیوز بنا کر ڈالیں گے تو زہری بات ہے ان کے سٹوڈنٹ بھی ان کو فالو کریں گے اور جب ٹیچرز خود سٹیج پہ آکے ڈائز پہ یہ کہیں اور کلاسز میں یہ کہیں کہ میرا پیج لائک کریں مجھے فالو کریں مجھے سبسکرائب کریں تو جو سٹوڈنٹس ہیں وہ جو دیکھ رہے ہوں پھر اس کو کاپی کرتے ہیں اور یہاں پر بھی ضرورت ہے اصلاح کی اور تیسری بڑی وجہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے جس طرح ہم چل رہے ہیں اور ہماری حکومتیں رہی ہیں ہر چیز کا ہم اس وقت جا کے سٹیپ لیتے ہیں جب وہ پانی سر سے گزر جاتا ہے اور اس کا سلویشن نہیں ہوتا پھر ہم اس کو بند کرنے کے لیے یا اس کو روکنے کے لیے کوئی بھی آپ چیز پاکستان میں اٹھا کے دیکھ لیں تب ہم نے سٹیپ لیا ہے جب وہ بالکل پانی جو ہے وہ سر سے گزر جو تو اس میں تمام لوگوں کردار ادا کرنا چاہیے اور پراپر جو ہمارے پیمرہ کے ادارے ہیں ان کو بھی اس پہ ورکنے کی چھوٹے چینلز ہیں اور اس پہ جس طرح کی واہیات ویڈیوز اور چیزیں نظر آ رہی ہیں اس پہ ان کو بھی ایکشن لینا چاہیے والدین کو بھی پیار سے اور اپنے کردار سے اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے ماشاءاللہ حیرم سلیم قدری صاحب نے کہا ہے کہ جی ماں جو ہے وہ تربیت کا گہوارہ ہے پھر اسازہ اکرام کا رول نہیں ماں باگ کا رول اور اسازہ کا تلیمیداروں کا رول جائے وہ تربیت کا جو ہے وہ اگر اپنا رول پوری طرح ادا کر رہی ہوگی تو معاشرہ جس نہج پہ آج جان نکلا ہے اس تک نہ جاتا سید بو علی شاہ صاحب مرکیز صدر انجمن طلبہ اسلام رہے آپ مہر قانون ہیں انٹرنیشنل اسلامی جنورسٹی اسلام باست فارغل تحصیل ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ انسانی حقوق پہ ان کا جو تھا وہ امفل کا تھیسس تھا شاہ صاحب آپ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ رینوائی فرمائیں دیکھنے والوں سننے والوں پہلے تو میں شکریہ دعا کرتا ہوں کہ آپ نے اس نشست کا احترام کیا اور ہم بھائی کی بات کو آگے لے کہ چلوں بلکل فرسٹ آف آل تو یہ لیجسلیشن کا کام ہے یہ سوشل میڈیا پہ چاہے وہ پاسٹیو ایکٹیوٹی ہے یا نیکٹیو ہے گورنمنٹ کی یہ فرسٹ آپلیگیشن ہے کہ وہ ایسے قوانین بنائیں جس پر لیمیٹیشن جیسے کہ کانسٹیوشن نے ازادیاں تو دی ہیں لیکن ہر ازادی کے ساتھ ایک لیمیٹیشن پریسکرائب کیے ہوئے ہیں کہ اس سے زیادہ آپ نے آگے نہیں جانا جس طرح آپ نے بات کی کہ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جب بورڈ سٹیپ لیے جاتے ہیں پھر ان میں یہ اترانوے میں اس کا ذکر خاص طور پر کروں گا کہ ہماری عدالتیں بھی معذرت کے ساتھ یہ کر رہی ہیں کہ بلکل جب کوئی اڈلٹ میل فیمیل ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس سچائیس ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ازاد مرضی سے شادی کرے بلکل اکارڈنگ تو ہنفیلہ یہ بلکل پریویل ہم بھی اسی فقہ کو فالور ہیں بلکل یہ اسلام ترمیزی بل دیتا ہے لیکن ہم نے دیکھنا کہ اس کے سوسائیٹی پر امپیٹ کیا ہے ہمارا جو سسٹم ہے وہ تو کلیپس ہوتا جا رہا ہے کہ یہ رنوے میریج کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کیونکہ جب ایک لڑکی لڑکا شادی کرتے ہیں وہ اس کے کانسیکوینس نہیں دیکھتے کہ پیچھے ہماری سوسائیٹی میں کیا ہے اس کو اچھا نہیں کنسیڈر کیا جاتا دوسری بڑی وجہ ہے یہ رنوے میریج کی وجہ کیا ہے کہ والدین کا اپنی اولاد کے ساتھ جو کمیونکیشن گیپ ہے وہ اتنا ہے کہ کوئی بھی والدین ہے والد ہے وہ اپنی بیٹی کو جو اس طرح گائیڈ نہیں کر سکتی کہ وہ اس کی برین واش یا میں کہتا ہوں اسے گائیڈ لائن کو پروائیڈ کرے اسی طرح والد ہے تو وہ بیٹے کے ساتھ وہ چیزیں شیئر نہیں کرتا جس وجہ سے یہ کمیونکیشن گیپ ہے اور کچھ یہ مادرن کی طرف ہم جاتے ہوئے جو فیملی سسٹم ہمارا جو خاندان کا کنسیپٹ تھا جیسے کہ سیاسیات میں ہے کہ فرد معاشرے کی اقائی ہے اس کے بعد گران ہے پھر خاندان ہے اب ہمارا خاندان کا سسٹم پہلے اس پہ اٹیک ہوا وہ ہتم ہوا پیچھے رہ گئی تھی فیملی ریاست کی ذمہ داری ہے وہ فیملی کو پروٹیکٹ کرے گی لیکن ادھر ریاست ہی فیملی کو تباہ کیے ہوئے میں سمجھتا ہوں یہ صرف اور صرف رانوے میریج کی جو اتنے کیسیز آرہے ہیں جو ریٹ کے کیسیز آرہے ہیں یہ ریس انٹری لہور میں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ازادیوں کو اتنا کنسیڈر کر دیا کہ ہم نے لیمیٹیشن کیون کہ اسلام میں بلکل یہ ہے کہ پردہ ہونا چاہیے ازادی بلکل ہے آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اپینین ہے سب کچھ ہے تو اس پہ خاص طور پہ لیجسلیشن اور والدین کی سب سے اہم دیوٹی وہ اپنے اولاد کو ٹیچ کرے کہ معاشرے میں سکول میں گلی محلے میں کس طرح جانا ہے اور ریاست اس پہ فوراً میں آج کے اس ٹاپک کے توصل سے یہ بھی گورنمنٹ سے مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ اس پہ فوراً لیجسلیشن کرے کہ کوئی ایسے قوانین بنائے ہماری سوسائٹی کی بیسک نارمز جو ہیں جسے ہم لام گرونڈ نارمز کہتے ہیں ان کے خلاف تو نہیں پھر اسے پبلش کرنے کی اجازت دیجئے بڑی خوبصورت بات جناب سید بوری شاہ صاحب نے فرمائی اسی بات کو چوڑی فیصل حبیب صاحب آپ اس حوالے سے اپنا انپورٹ اگر کوئی دینا چاہیں بات شاہ صاحب کی روح سی جو انہی اگلی کرتا ہوں شاہ شاک تو انہ ہری ہے جوی تو نہیں عشق کی آگ بڑی ہے بچی تو نہیں اے وائزوں کے روپ میں چھپے مداریوں سنو اے باغ باغ کے بھیس میں چھپے شکاریوں سنو تمہارے کار پور فسون کی آخری یہ شام ہے نبی باغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمیں یہ درست دیتی ہے کہ ہم نے فرد معاشرہ اور ہمارا جو اس وقت جو بنیادی یونٹ معاشرے کا گھر جو ہے اس کو جو تباہ ورباد کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں اس حوالے سے ہم کسی صورت بھی جو ہے ہم پیچھے نہیں اٹھیں گے اس کی اصلاح کے حوالے سے اور ہر حر فرد معاشرے کا ایک ایک شخص جو ہے اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے حکومت کو اس حوالے سے چاہیے کہ یہ جو ہمارا بنیادی یونٹ گھر ہے اس کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے طلاقوں کی شروع میں اضافہ کھلا ہو رہی ہیں اور ٹک ٹاک کر بنا کر لوگوں کا سکون جو ہے وہ اتنی حیجان انگیزی آگئی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو عجیب سے مخمسے کا شکار ہو چکے ہیں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو میں اپنے تمام موزز جو میرے احباب یہاں تشریف رکھتے ہیں ان سب کا شکریہ دا کرتا ہوں تینک یو وری مچ